میں اسے دیش کے لئے ایک سوست پرمپرہ مانتا ہوں اور مجھے رکھتا ہے اس سوست پرمپرہ کے سب سے بڑے باہر آپ ہو سکتے ہیں اس کے لئے آج کی اس بسیز سمبات کارکرم میں اس روڑسو کارکرم میں میں آپ سب کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں اور اتر پردیش کے لئے آپ سب کو سادر آمنتی دفی کرتا ہوں اتر پردیش کی بات جب آتی ہے میں مانتا ہوں کہ آپ میں سے ادھکتر قدیوپتی یا بیفنی چھتروں کے جو مان اُبھاؤ یہاں پر پستیت ہوئے ہیں پھر سب اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ آج سے جب ایک ورس پہلے اتر پردیش کی بات آتی تھی تو آپ سب کے سامنے ایک داراؤنا درس سے سامنے آ جاتا تھا لوگ بہدیت ہوتے تھے اتر پردیش جانا نہیں چاہتے تھے اور بہت سارے لوگ اگر انہیں کوئی بھیجنا چاہتا تھا تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے اتر پردیش سے چھٹی پانا چاہتے تھے لیکن پسلے نو مہینوں کے دوران ایک بدلاؤ آپ کو نظر آیا ہوگا ہر سیکٹر نے اس کو محسوس کیا ہے میں آج سے تین مہا پہلے اس میں اپنے مکہ منتری کارالے میں بیٹھا تھا میرے ساتھ میرے پاس ایک ساتھ کئی دیسوں کے دو تعواصوں کے ڈیلیگیشن نے ملنے کے لئے سمیں مانگا تھا اس میں امریکہ سے بھی تھا اس میں روس بھی تھا اس میں کنیڈا بھی تھا فنلینڈ بھی تھا نیدرلینڈ بھی تھا تھائیلینڈ بھی تھا ساؤتھ کوریا بھی تھا جاپان بھی تھا کنیڈے کا ڈیلیگیشن میرے پاس ملنے کے لئے آیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بھی آخر اتر بردیس میں آپ کی روچی اچانک کیسے ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے دیس میں بہت انکول ماحول اتر بردیس درشت سے ورطمان میں بنا ہے اور اس انکول واتاورن کلاب ہم لوگ لینا چاہتے ہیں یہ اس تھی انہیں دیسوں کے تو رازدود تھے ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن اتر بردیس میں آئے انہوں نے بھی اتر بردیس کے بفنس سیکٹرز میں جو اپنی روچی دکھائے وہ اتر بردیس میں اس نئے بدلاؤ اور اتر بردیس کی اس پرمپراغت پہچان کو آزادی کی سمیں اتر بردیس کہاں تھا بردیس میں اس کی کیا ستیتی تھی اور آج جہاں ایک ورس پہلے اتر بردیس کی ستیتی کو دیکھتے تھے تو ہم سب سویم اس بارے میں چنتیت ہوتے تھے کہ واسطوں میں اتر بردیس کو کہاں جانا چاہیے تھا لیکن کہاں پہنچ گیا یہ صدھار ہونا چاہیے ایک ٹیم سٹریٹ کے ساتھ جہاں ہم لوگ نے اتر بردیس کے اندر کارے کرنا پر آرم کیا تو ایک چھوٹے سے کارے کال کے دوران چھوٹے سے انترال کے دوران یہ بدلاؤ ہم سب کو دیکھنے کو ملا اور آج میں اس بارت کو بسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی سنسکرتی بھارتی رازنیتی اور ارث ویوسطہ کا جو کیندر بندو ہے اتر بردیس اس میں جو سرواتی بدلاؤ ہیں یہ بہت ہی سکاراتمک بدلاؤ ہے لوگوں کو ایک نیا بسواس جاگرک کرنے والا بسواس ہے اور یہ بسواس آپ جیسے سب ہی چاہی وہ ادیوگ زگت کے کیپٹنز ہوں یا پھر ہلم انڈسٹی سے جڑے ہوئے ان سب ہی مان بھاؤں کے لئے یہ ایک جو سکاراتمک بدلاؤ ہے وہ اتر بردیس کو نویش کی درشت سے آپ سب کو آمنتیت کرنے کے لئے بار بار آپ سب کا اوہان بھی کر رہا ہے ہم لوگوں نے اتر بردیس میں اکیس بائیس فروری 2018 کو اسے اتر بردیسے سے ایک انویسٹر سمیٹ بھی اعجیت کیا ہے جس کے مادہم سے ہم اتر بردیس کے اندر بدلے ہوئے محول میں آدھک آدھک نویش کی سمبھامناوں کو آگے بڑھا سکیں ہماری سرکار کا یہ ماننا ہے سپنا میں آنے والی کٹنائوں پر ان کی پرتکریہ پرابتکی اور ان کا سمادھان کرتے ہوئے پردیس میں اوڈیوگک وکاس کو بڑھاوا دینے تنویش کو آکرشت کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار کو بڑھاوا دینے ہماری سرکار دوارہ نہیں اوڈیوگک نہیں تھی اور روزگار پرسان نہیں تھی کی جو جا تو مایا نگری ممبئی میں انویسٹر سمیٹ کو لے کر نویش کو آکرشت کرنے کے لئے آج روڈ شوک آئیو جن کیا گیا اس کی کچھ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے تھے مکہ وندر یوکی آدھیتنات نے لوگوں سے کہا ہے کہ اب ماحول بدل چکا ہے کبھی اتر پردیش بدنام ہوا کرتا تھا اب رات کو لے کر لیکن آج بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد بلکل سب کچھ بدل چکا ہے لوگ اب اتر پردیش میں نویش کرنا چاہتے ہیں اتر پردیش آنا چاہتے ہیں اور اس لئے ہم آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ اتر پردیش میں آ کر نویش کریں